اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستی کی کشتی میں پہلا سراغ شخ کا ہوتا ہے جلالتین رومی رحمت اللہ علیہ میدے کو پرسکون رکھیں اور دماغ کو آرام دیں کسی سے بدلہ لینے کا مزہ دو چار دن رہے گا لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا جب آنکھوں سے سجدے پہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور حل چل ہوتی ہے عشقہ کے مطمئن زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو جس حال میں رہو خوش رہو مطمئن رہو علامائی پا یادے بھی پیتل کا بردد ہے اگر مانتے رہو تو دمکتی ہیں ورنہ ان پر بھی کائی کا رنگ جڑ جاتا ہے پانو کچھ سیا صرف چار چیزیں آپ کو غریبی سے نکال سکتی ہیں سستی چھوڑ دو لا پرواہی چھوڑ دو محنت کرو اور سختیاں برداش کرو آپ عبادات ضرور کریں شاک سے کریں لیکن خدارہ انسانوں کو بھی اپنے قریب کر لیں یہ بھی عظیم عبادت ہے اگر تم لاکوں کی کوششوں کے باوجود میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے تو بہتر ہے تھوڑی کوشش اپنے لئے کر لو شاید تمہارا کچھ بان جائے کسی مشکل میں کسی وزل سے کوئی مشورہ مت کرنا کیونکہ تمہاری بچی ہوئی حمد کو بھی ختم کر دے گا اپنی شخصیت میں نکھار بیدا کرنا انسان کی زندگی سے سب سے پہلی ترجیح ہونے چاہیے پرداش کے کانوں سے سنو رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو مولانا رومی رحمت اللہ عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے پانو کچھ سیا اگر کیفیت یا یک سوئی بھی نہ میسر ہو تو بھی نماز ادا کرنے چاہیے نماز فرض ہے کیفیت فرض نہیں جو زمین کو دھوکے دے گا اسے زمین دھوکہ دے گی کاش ہم زندگی کو بھی فاورٹ کر کے دیکھ سکتے پتا چلتا کہ کون سا رشتہ ہوں بھر کے لیے اور کون سا پل بھر کے لیے میری لا برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے آج کے دور میں سچ بولنے پر حیران ہوا جاتا ہے کہ یہ کیسا بے وکوف ہے جو اپنے پیر پر خود کو لھاڑی مارا ہے آدمی جوان کب ہوتا ہے جب وہ آئندہ کے خواب دیکھے بھوڑا کب ہوتا ہے جب وہ گزشتہ چیزیں یاد کرے وقت ایک سا نہیں رہتا سن لے زندگی خود بھی رو پڑے ہیں دوسروں کو رولانے والے مومن وہی ہوتا ہے جو ناکامی پر گمگین نہ ہو اور اسے ناجیت پر گروہ کرے مومن ہمیشہ تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے ہیں پھر کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا خود پر مکمل یقین انسان کو مصبوط بناتا ہے شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں دھوننے چاہیے بلکہ عادت ڈالنے چاہیے کیونکہ شکر گزار لوگوں میں اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے جب آپ اللہ پاک سے درخواست کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے آپ کی درخواست کو لے کر اللہ کے کھیڑے پر پڑ جائیں کہ اس کے پیچھے پڑ جائیں جیسے بچے والدین کے پیچھے پڑ جائتے ہیں بچوں کی درخواست کریں اللہ پاک سے اپنی بات منوائیں رات کو اس رات ہاتھ ساف کر کے سویا کریں یا آپ سارا دن دیان نداری کی وجہ سے پاک رہیں یا رات کو توبہ کر کے خود سو ساف کریں آپ کو بے حد سکون ملے گا دوسروں کی برائیاں ہمیشہ وہی بیان کرتا ہے جس کے واس بتانے کو اپنی کوئی اچھائی نہیں ہوتی ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنے چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں نیگی کے باوجود اگر تکلیف آ رہے ہیں تو یہ درجات کی بلندی کے لئے ہیں جب آپ کے جذبات اور ایسا ساتھ آپ کے موہ پہ مار دیت جائیں تو عزت نفس کا تقاضی ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی بھی بہتر ہے اس خاک کو معاف کر دے اے اللہ اس خاک میں ملنے سے پہلے آمین سو آمین یہ تو تمہارا نفس ہے اگر تمہیں سے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شرم میں مصروف کر لے گا امام شاہ پیر احمد علیہ خواب آپ کے دماغ کے سوا اور کہیں بھی موجود نہیں ہے تم کسی سے بھی انسان کو برا نہ سمجھو شاید وہ بیسا نہ جیسا تم سمجھتے ہو کی علم تو اللہ تعالی کے پاس ہے اور تم لا علم ہو اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کا حل کی طرف پہلا قدم ہے سارے غمور دکھوں کو گھلا دینے والا ایک انموم جملہ یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ اگر کسی آدمی کا کردار معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو جاننے کا فرن یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے مولانا رومی زندگی کے عادے گم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے محبت کی بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس جاریک نہیں جا سکتے لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کے ہم منزل تک پہن سکتے ہیں جب تک میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا تب تک میں دوسروں کو تبدیل نہیں کر سکتا ہشوا کے ہمے سے جب بانو کلسیا نے شادی کی وجہ دریا کی گئی تو آپ نے ہز کر جواب دیا کہ بانو کلسیا میں وہ خوبیہ تھی جو مجھ میں نہیں تھی اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان خوبیہ کو گھر لے آئے جائے شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایگی درد کیا سوچتا ہے انسان کے کپڑے زبان اور شکر جھوٹ بولتے ہیں انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتا چلتی ہے کسی کی خطاب پر خوشی کا اظہار نہ کرو کیونکہ تم خود بھی تو ہمیشہ کے لیے راہ راز کے مالک نہیں ہو کنے گار تو شاید مانگ لے مافی حساب تو پارساؤں کا مشکل ہوگا آج کا بھد کل نیک ہو سکتا ہے اگر اس کو استغفاء کی توفیق مل جائے واصف علی واصف اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے ہزار درزہ بہتر ہے ہائر مشین کے ساتھ ایک مینویل بک ملتی ہے اور انسان کی مینویل بک قرآن پاک ہے بے شک جب تک آپ کی قدر نہ ہو تب تک اکیلے سفر کریں اپنی زندگی کے اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں لمحوں پر اختیار ہے ملانا رومی رہے مطلالے جب کوئی کیل بن کر مسلسل چگنے لگے تو فوراں ہتھوڑی بنو اور اسے کار دو نصیب بھی حال جاتا ہے تحجت کی دعاوں کے آگے پیتوں میں کونسی چیز روک رہی ہے اللہ سے مانگنے پر مرد امیر بننے کی خواہش نہیں رکھتے بلکہ دوسرے مردوں سے زیادہ امیر بننا چاہتے ہیں جب کوئی ہمک شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی عارض ہو تھی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا تمہیں جو چاہیے نہ وہی ہوگا دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں سبر رکھو یقین کرو سب اچھا ہوگا دوسروں کو کبھی اختیار نہ دیں کہ وہ آپ کی ویلیو آپ کو بتا دیں منزل سب کی اللہ ہے محبت غم آزمائش یہ سفر کا حصہ ہے بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے انسان کا دل آئینے کی طرح ہے جو کوئی اس آئینے دل میں غور و فکر کرے گا خدا کو دیکھے گا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کبھی بھی ان لوگوں سے مشروع نہ دیں جنہوں نے وہ نہیں کیا جو آپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شکس ہے خیال جانتے ہیں امام Pictures